اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل مائی سمپل کوزین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بینہ سفدر اور میں لاتی ہوں آپ کے لیے ایزی ڈیلیشز ریسپیز تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار ہری مرچ قیمہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی مزیدار بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ بنے گا اور بہت جلدی تیار ہو جائے گا اور آپ اس کو اپنی ایت کے تھرڈ ڈے پر بنا سکتے ہیں اپنی دعوتوں میں اور آپ کو بہت زیادہ کچن میں کھڑا نہیں رہنا پڑے گا اور آسانی کے ساتھ یہ قیمہ تیار ہوگا اور بہت مزیگا بنے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک گڑاہی میں میں نے ہاف کپ آئل گرم کر لیا ہے اور اس میں میں نے چار میڈیم سائز کی پیاس کو باریک سلائس کر کے شامل کر دیا ہے اور پیاس کو ہم نے سوفٹ ہونے تک اس میں فرائے کرنا ہے اور تھوڑا سا یہ ٹرانسلیوسنٹ ہو جائے اتنا ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا اب یہاں کچھ کھڑے مسالے ہیں جن میں ساتھ سے آٹھ لانگ ہیں ایک دیسپات کے پتے کو میں نے توڑ لیا ہے اور آٹھ سے دس کالی مرچے ہیں تین سے چار منٹ میں نے پیاس کو فرائے کیا ہے تو یہ بہت اچھی سی سوفٹ ہو گئی ہے اب اس میں گرم مسالے شامل کریں گے ون ٹی سپون سفید زیرہ شامل کر کے ان مسالوں کو پیاس کے ساتھ ایک منٹ تک ہم فرائے کر لیں گے ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد مسالوں میں خوشبو آنے لگی ہے تو اس میں ٹو ٹی بل سپون کرش کیا ہوا ادرک لہسن شامل کر دیں گے اور ادرک لہسن کو ہم اس کا کچھا پندور ہونے تک اور اس میں خوشبو آنے تک فرائے کر لیں گے ادرک لہسن میں خوشبو آنے لگ گئی ہے تو اب اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے اور سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کریں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر اس میں ایٹ کر کے ان مسالوں کو تھوڑا سا بھون لیں گے اس میں لال مرچے ایٹ نہیں ہوں گی کیونکہ ہری مرچ قیمہ ہے اس میں لال مرچے نہیں جاتی تو ایک منٹ میں ان کو بھون لوں گی مسالوں کو میں نے ایک منٹ بھون لیا ہے اب یہاں بیف کا قیمہ ہے میرے پاس ایک کلو اس کو میں اس میں شامل کر دوں گی اور تین سے چار منٹ تک قیمے کو میں بھول لوں گی تاکہ قیمے کا کلر چینج ہو جائے تین سے چار منٹ میں نے قیمے کو مسالے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بھول لیا ہے اب اس میں چار ٹیمارٹر درمیانی سائز کے ہیں جو میں نے سلائس میں کٹ کر کے اس میں شامل کر دیئے ہیں ٹیمارٹر کو دو منٹ قیمے کے ساتھ چلا لیں گے اب اس میں ایک گلاس پانی شامل کریں گے قیمے کو گلانے کے لیے اور لو فلم پر اس کو ڈھپ کر ہم اس کو قیمے کے گل جانے تک پکائیں گے تقریباً 40 منٹ سکک کرنے کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے اور یہ چکے بیف کا قیمہ ہے اس لیے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے گلنے میں اور یہاں پر قیمہ گل چکا ہے بہت اچھی طرح سے اور ٹیمارٹر بھی گل گئے ہیں تھوڑا سا چمت چلا کر ان کو مزید میش کر لیں گے ایک منٹ کے بعد آپ دیکھیں ٹیمارٹر اس میں گھڑ گئے ہیں تو اب اس میں پھیٹا ہوا دہی ہے 200 گرامز یہ اس میں شامل کر کے اب ہم نے دہی کو بھوننا ہے اس میں لیکن اس سے پہلے میں اس میں 1 ٹیبل سپون بھونہ کٹا زیرہ ایٹ کر دوں گی half ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ایٹ کر کے اب ہم دہی کا پانی ڈرائے ہونے تک اس کو بھون لیں گے اب یہاں پر دہی کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور آئل اوپر آ گیا ہے اب اس میں میں 8 سے 10 ہری مرچیں موٹی والی شامل کر دوں گی ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا لیا ہے اس کو لمبائی میں کٹ کر کے ڈال دیا ہے گرام مسالہ پاورڈر half ٹی سپون ہر ادھنیا 2 ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے اب ان سارے مسالوں کو ہم 1 منٹ تک بھون لیں گے اس میں اور پھر ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پر 2 منٹ کا دم دیں گے تاکہ ہری مرچوں کا فلیور اس میں بہت اچھے طریقے سے رج بس جائے 2 منٹ دم پر رکھنے کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے تو بہت ہی اچھی سی ہری مرچوں کی قیمے کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر اور بہت ہی زبردست سا قیمہ تیار ہو گیا ہے تو میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور اب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اس کو آپ نان کے ساتھ پراتھے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یا تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں اور اپنی عید کی دعوتوں میں سب کو پیش کریں تو سب بہت تعریف کریں گے اور سب کو بہت مزہ آئے گا اور آپ سوچیں گے کہ یہ ریسیپی آپ کو پہلے کیوں نہیں معلوم تھی تو ضرور اس کو میری ریسیپی سے ٹرائے کیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو اسے ایک لائک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ